مہترم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مسئیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مسئیبتوں سے چھڑائے گا اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں انشکیوں ہم سرخے پر عوام کی خدمت کرنے والے عوضی دار وہ خائدین کو عوام کبھی نہیں بھولتی ریاست یا سمانی سپیکر پوچرام سنیوہ سٹی زلے میں تلنگانہ یوم تاسیس کی انتظامات مکمل زلے کریکٹر وک پولیس کمیشنر نے لیا جائزا رکنہ سمری شاکر لامر کی رہنم آیا نا سہولیات سے متاثر ہو کر کانگریس کورپریٹرز نے کی ٹی آرس میں شاملیت سابقہ رکنہ پارلیمنٹ کے قویتہ کی جانب سے غریب طالب علم کو عالی تعلیم کے لیے فراہم کی گئی مال امداد شہر کے علاقے گوشالہ میں ملی ایک نامعلوم شخص کی ناش علاقے میں جاری گینگ وار یا چوری کے لیے کیا گیا قتل یا پھر کوئی اور وچے ابھی تک ایک راست یومن رائٹس کانسیل آف انڈیا کے جانب سے کی گئی ڈیپٹی میر محمد ادریس خان وہ روشن ٹی وی نمائندے ایڈوکیٹ زیشان رزوی کی تہنیت اب پڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب اپنی بیلوس خدمات سے عوام کا دل جیتنے والے اپنی رہنمائنہ صلاحیتوں سے مقالف سیاست دانوں کی سیاست کا موت اور جواب دینے والے قائد رکنہ اسمبلی شاکل آمیر ان کی خدمات سے متاثر ہو کر آج کئی کانگریس کورپیٹرز نے کی ٹی آر ایس میں شملیت حاصل رکنہ اسمبلی شاکل آمیر جو اپنی فراغ دلی وہ قائدانہ صلاحیتوں سے ناصف اپنے حلقہ اسمبلی بودھن بلکہ سارے تلنگانہ کے عوام کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں ان کی جانب سے حلقہ بودھن میں لوگ ڈاؤن کے دوران ان کی جانب سے محسسل ہر طبقے کے عوام کو وقت با وقت غزہ کی فراہمی عمل میں لائے گئی وہی لوگ ڈاؤن میں بھی بودھن میں ترخیاتی کاموں وہ کسانوں کی فلاہ و بیبودھ کے لیے کئی کام انجام دی گئے اور ان کی اسی خدمات سے متاثر ہو کر آج کانگریس کے وارڈ نمبر تین کورپیٹر رادی کرشنا وہ اسی طرح وارڈ نمبر گیارہ وہ وارڈ نمبر انتیس کے انچارچ کورپیٹرز نے رکنہ اسمبلی شاکل آمیر کے ہاتھوں ٹی آر ایس پارٹی میں شملیت اختیار کی اور ان کے خدمات کی ستاش کی زلے کریکٹر ناران ریڈی نے حکومت کے نافذ کردہ لوگ ڈاؤن پر راہت دینے پر تین سو انیس بیرونی ریاستی یومیہ مزدوروں کو بروز پیر نو بس کا انتظام کرتے ہوئے ان کو کریم نگر ریلوے سٹیشن تک پہنچانے کے بعد شامک ریل کے ذریعے ان کو اپنے آبائی ریاستوں کو روانہ کیا شائے گا شہنی زمباد کلیکٹرز اناران ریڈی نے کورونا وارس کی وبائی مرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی نافذ کو مدنظر رکھتے ہوئے مقام راجب گاندی ایڈوٹوریم کے پاس سے نو بسوں کا انتظام کرتے ہوئے کریم نگر ریلوے سٹیشن کو روانہ کیا گیا زلی کریٹر نارانڈڈی سی پی کارتی کیا دونوں مل کر بیرونی ریاستی یومیہ مزدوروں کی منتقلی پروگرام کا جائزہ لیے انہوں نے کہا کہ اڈیسا سے تعلق لکنے والے بیرونی ریاستی یومیہ مزدور زلی نظامباد منڈل مکال مکلور منڈل کے اینڈ کے بھٹی میں کام کرتے تھے مگر یہ کام بالش ہونے کی وجہ سے قتم ہو گئے قتم ہونے پر حکومت کے جانب سے اجازت دینے پر دیگر ریاستوں کے بیرونی ریاستی یومیہ مزدوروں کو ان کے اپنے آبائی ریاستوں کو اکینو نو بسوں کے ذریعے ریلوے سٹیشن تک روانہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہر ایک فرد کوویڈ نائنٹین سے دفاع کے لیے احتیالی تدابر اختیار کرتے ہوئے ماس ہر روز ہاتھوں کو سالیٹائزر سے دھوئے انہوں نے کہا کہ بیرونی ریاستی یومیہ مزدوروں کی کریم نگر ریلوے سٹیشن پر پہنچنے پر وہاں سے انہیں ریل کے ذریعے ان کو اپنے آبائی ریاستوں کو روانہ کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی اس موقع پر مینسیپل کمیشنر جتیش پاٹیل آڈیو وینکٹیا اے سی پی سینیواز کمار ٹرافک اے سی پی پربھا کر وہ دیگر نے شرکت کی دلی طالب علم محش کو اعلیٰ تعلیم کے لیے نظام با سابق ایم پی کی ایک لاکھ روپی کی رقمی امداد دلی طبقے سے تعلق رکھنے والے غریب طالب علم محش کو اعلیٰ تعلیم آئی آئی ایم میں سیٹ حاصل ہوئی پانچ جن سے قبل داخلہ فیس ایک لاکھ روپی ادا کرنے سے قاسر محش نے نظام با سابق ایم پی کے قویتہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے رقمی امداد کے لیے ٹوئٹ کیا جس پر سابق ایم پی کے قویتہ نے فوری ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے محش کو ایک لاکھ روپے کا رقمی چیک اعلیٰ تعلیم کی حصول کے لیے ادا کیا جو انسانی ہمدردی کی ایک واضح مثال ہے کرونا وبا کی خوف کے دوران میں بھی عوام کی خدمات کو دی ترجیح ایک نیکی عوام کی بیلوس مدد تو دوسرے نے عوام کو ہر خبر سے رکھا باشور ان کی خدمات کو سرحانہ و ستائش کرنا ضروری یومن رائٹس کانسل آف انڈیا صدر تلنگانہ سید محسین احمد ان کی جانب سے کی گئی ڈپٹی میئر محمد ادرس خان وہ روشن ٹیوی نمائن دے ایڈوکیٹ زیشان رزوی کی لوگڈان کے دور میں بھی انجام دی گئی خدمات کی ستائش اور کی گئی شال پوشی اگل پوشی کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگڈان حکومت نے نافذ کیا اس لوگڈان کے دور میں غریب عوام کئی معاشری مسائل سے دو چاروے اور اسی دوران کئی خائدین نے عوام کے قدمات انجام دی اور ان خائدین وہ سماجی کارکنوں کی ہمت افضائے کے لیے یومن رائٹس کانسل آف انڈیا کی جانب سے پورے ہندوستان کی ستہ پر ایسے افراد جنہوں نے اس مشکل وقت میں عوام کے قدمات انجام دی ہیں ان کی تلاش کرتے ہوئے نظام بارڈ ڈپٹی میئر محمد ادرس خان جنہوں نے لوگڈان کے دوران عوام کے پیچھے رہ کر عوام کی ہر طرح سے مدد کی اسی طرح صحفت کے زمرے میں روشن ٹی وی نمائن تھا ایڈوکیٹ زیشان رزوی کو لوگڈان کے دوران ہر طرح کی حالات سے عوام کو واقف کروانا اور عوام کی رہنمائی کرنے کے مدن حضر ایزا سے نوازہ کیا اس مواقع پر یومن رائٹس کانسل آف انڈیا تلنگانہ صدر سید محسین احمد نے کہا کہ کرونا وبا کا دور ایک مشکل وقت تھا اور ہر کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہی مصروف تھا لیکن چون افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر عوام کی مدد کی ان افراد کی محنت کا اجر سوائے اللہ کی کوئی نہیں دے سکتا لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھا کام کرنے والوں کی قدمات کی ستائش کریں کوشش کریں گے اور ہماری ہومن رائٹس کی ساری ٹیم ساپ کے ساتھ بلکل ایک سکلر طریقے سے بھرپور ساتھ دیں گے تو ساپ کو ہومن رائٹس کانسل آف انڈیا کی طرف سے سید محسین احمد اور ہمارے ورکنگ کرزیڈنٹ عزیز خان صاحب اور تلنگانہ کی ساری ٹیم ہماری نیشنل ٹیم شیخ حاجی صاحب اور راجیدر سنگھ والیہ صاحب ہم سب مل کے ساتھ کو خاص طور پر دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہماری ٹیم بہت سے لوگوں کو آگے آگے ہم لوگ سروے کر رہے ہیں جو جو لوگ ہردار ہیں شوشل ایکٹیف کس کر رہے ہیں ہم بلکو انتبقے مقام ان کا حق آدھا کرنے کی بلکو کوشش کریں گے جائیں یوم تاسیز تلنگانہ کے انتظامات کا نظام بات کلیکٹر نے لیا جائزہ دو جون کو منائے جانے والے یوم تاسیز تلنگانہ کے موقع پر نظام بات زلے کلیکٹر نارائن ریڈی نے پولیس کمیشنر کارٹ دکیا اور کمیشنر بلدی جتیش پارٹل کے ہمراہ یادگا شہدان تلنگانہ کے مقام پر کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر آئی ڈیو ونکٹیا نظام بات اے سی پی سینیواز کمار ٹرافک اے سی پی پرباکر راؤ انجینئر بلدی آنن ساگر ڈپٹی انجینئر ایمیر اشید بھی موجود تھے عوام کو ہر خبر سے باقبر رکھنے والا شبہ صحافت کرونا وبا کی خطرناک دور میں بھی ہر وقت خدمات انجام دینے وہ اپنی جان پر کھیل کر عوام میں شعور بیداری کرنے پر اردو صحافیوں کی حمد افضائی کرتے ہوئے ٹی آر ایس اسٹیٹ سیکریٹری تاریخ انساری نے کی ان کی تہنیتی تقریب کا انہیں خاطر کرونا وبا کے دور میں اگر صحافی بھی چھٹی پر ہوتے تو عوام کو خابو کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہوتا ان خیالات کا اظہار ٹی آر ایس اسٹیٹ سیکریٹری تاریخ انساری نے کیا اور نظام بات کے اردو صحافیوں کو ان کے بے با قدمات کرونا وبا کے دور میں بھی انجام دینے پر ان کی تہنیتی تقریب کا انہیں خاطر امار میں ملائی اس موقع پر اشواق اللہ خان ایڈیٹر مورننگ ٹائم روشن ٹی وی نمائندہ زیشان رزوی سینئر صحافی رو فازمی حلچل تلنگانہ انور خان محمد جاوید روزنامہ سیاست محمد مخیص فاروق روزنامہ اعتماد خالد خان یاسر وہ دیگر صحافیوں کی خدمات کی تاریخ انساری نے فردن فردن ستائش کرتے ہوئے شال پوشی گل پوشی کی کرونا وبا کا دور ہوا ختم انلاک ون پوائنٹ زیرو کی ہوئی شروع شہر کی سڑکیں دو مہا بات کر رہی اپنی تنگ دامانی کی شکایت ایک ریپورٹ آج سے انلاک 1.0 کی شروع ہو چکی لوگ ڈان کی سبب گجشتہ دو مہا سے شہر سومسان ہو چکا تھا اور سڑکے بھی ویران دکھائی دے رہی تھی مگر جس طرح 1.0 شروع ہوئی ہے کہ شہر نظام بات کی سڑکے آج پھر سے اپنی تنگ دامانی کا ثبوت دے رہی تھی روز کی معمول سے زیادہ ٹرافک نظر آئی اور جہاں گجشتہ دو مہا سے محکم پولیس 24 گھنٹے اپنے بیلوس قدمات انجام دیتے ہوئے نظر بازار میں پھر سے افرام کا حجم نظر آیا اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر زندگی بہار ہو رہی اور کرونا وائرس کو بھول گئی نیشنل میرٹ کام میرٹ اسکولرشپ ٹیسٹ 2019 میں پہلی بار نندی پیٹ کے دو اردو میڈیم اسکول کے طلبہ کی کامیابی 26 طلبہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اس سال اردو میڈیم اسکول کے دو طلبہ بھی کامیاب ان کامیاب طلبہ کی تعلیمات اسکول کے صدر مدرس علیاس خازی نے بتاتے ہوئے خوشی و مسارت کا اظہار کیا کہ زلے پریشت ہائی اسکول اردو میڈیم نندی پیٹ کے دو طلبہ سہانہ اور نیدہ فاطمہ نے یہ قابل فقر کا کانمہ انجام دیا اور اپنی کامیاب سے تمام زلے کے اردو میڈیم طلبہ کے دلوں میں امید کی چراخ روشن کر دی یہ سکول امتحان ہر سال آٹھویں جماعت کے طلبہ کے لئے منقض کے جاتے اور کامیاب ہونے والے منتخب طلبہ کو سالانہ بارہ ہزار روپیے کے حساب سے لگاتار چار سال تک ہر سال طلبہ کے بینک کھاتے میں رقم جمع کر دی جاتی ہے سہانہ اور نیدہ فاطمہ کے اس مثالی کارنامے سے ہر صدر مدرس کے علاوہ سٹاف میمبر ایسیم سی چائرمن اور اسیم سی ممران نے بھی خوشی ظاہر کی الیاس غازی نے کہا کہ جو طلبہ اس امتحان میں حصہ لینا چاہتے وہ واتس اپ نمبر 9948953210 پر اپنے میسیج روانہ کریں انشاءاللہ امتحان کی تیاری میں مدد کی چاہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ندا فاطمہ زلا پریشت ہائی اسکول اردو میڈیم نندی پیٹ ہشتم جماعت کی طالبہ ہوں الحمدللہ میں انہیں محمس کے امتحان میں حصہ لیا اللہ کے فضل سے استاد کی جد جہد اور والدین کی دعا وں سے انہیں محمس کے میں آپ سے گزاریش کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو امتحان میں حصہ لینے کی کوشش کریں میں پھر سے اپنے استادوں کی شکریہ گزار ہوں السلام علیکم حرق اللہ وبرکاتہ میرا نام چوانا آرم جماعت حس توم کی طالبہ علم اس کو ZPHS ویڈیاب نندی پیٹ میں NMMS میں حصہ لی تھی اور میرے کامیابی کے پیچھے میرے استادوں کا ہاتھ جنہوں نے مجھے حسلہ اور حمد دیا اور کہا کہ اگر خدا کی مرضی ہو تو آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں آج میں میری ماباپ کی دعا اور استادوں کی حمد اور حسلے کی واجے سے آج میں کامیاب ہو اور میں آپ لوگوں سے بھی ارزو گزرائش کٹی ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو NMMS میں حصہ لینے کی تیاری کریں اور اللہ کی مرضی ہو تو آپ کے بچے بھی NMMS میں پاس ساتھوں میں کار میں سوار ایک فرد فوت ہو گیا نظام بات کے طرف سے آرہی کار گودا وری ندی بریش پر ڈیوائیڈر سے ٹکرانے پر نرمل سلے موز کنڈالا کے ساکن بھومہ واف فوت ہونے پر کار میں سوار چار افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کی کیسز پانچ کی اموات ہیدراباد میں واقعات میں بے تہاشا اضافہ تلنگنہ میں آج کرونا ویرس کووید نائنٹین کے آج ایک سو نینی نو نئے مضبط کیسز سامنے آئیں جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے ان میں گریڈ ہیدراباد سے 122 کیس رنگا ریڈی سے 40 میٹچل سے 10 خمم سے 9 جکتیال میدک اور محبوب نگر سے بلترطیب 3 ورنگل اربن سے 2 اور سوریا پیٹ اور نیرمل یاد بھوننگ جنگاؤں سے بلترطیب ایک بیرونی ورکرز کے تین کیسز شامل ہے آج پانچ اموات ریکارڈ کی گئی اسی طرح سے ریاست میں کرونا کی وجہ سے مرنے والوں کی جملہ تعداد بی اسی کو پہنچ گئی ہے تلگانہ میں اب تک وارث رکھنے والوں کی جملہ تعداد 2698 ہو گئی ہے ان میں سے ریاست سے تعلق رکھنے والے 2264 اور بیرونی ورکرز کے علاوہ بیرونی ممالک سے آنے والوں کی جملہ تعداد 434 شامل ہے اب تک مختلف خاندانوں سے روبے صحت ہو کر ڈسچارج ہونے والوں کی تعداد 1428 ہو گئی ہے جبکہ ریاست میں فیلحال 1188 کرونا کی سرگرم کیس مختلف دوخانوں میں زیر علاج ہے گجشتہ چودہ دنوں کے دوران ریاست کے دو ازلہ سے کوئی کیس درش نہیں کیا گیا محکم صحت وخاندانی بہبود کی جانب سے آج رات جو ہیلت بلٹین جاری کیا گیا اس کے مطابق حکومت ہن نے فضائی سفر کے ذریعے 458 افراد کو بیرونی مخامات سے تلنگانہ تک پہنچ آیا ان میں سے 212 افراد کی ٹیسٹ ریپورٹ مضبیط آئی ہیں ان کا علاج جاری ہیں مختلف ریاست سے آنے والے ورکر کی بھی جان کی جاری ہیں ان میں سے 129 ورکر کے نتائج مضبیط برام دوے ہیں محکم صحت کے جانب سے خواہش کی گئی ہے کہ لکڈ ڈان میں ریایت دی گئی ہیں اس لئے عوام کی عام درف میں اضافہ ہو گیا ہے اور کیس میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں اس لئے انتہائی ضروری ہو تب ہی گھروں سے باہر نکلے دس سال سے کم عمر بچے اور ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو باہر نکلنے سے روکے باہر نکلنے پر سماجی فاصلہ برخواہ رکھے دیگر امراض میں مبتلا افراد انتہائی احتیاط کے ساتھ رہے موسم گرمہ کی تیز دھوف و تپش کے اضافے سے پریشان عوام کے لئے ڈی سی سی بی چیئرمن پوچرام بھاسکر ریڈی کی تحت مفت امبل کا افتتہ عمل میں لائے گیا بگنور مانڈل کے مقام پر دی سی سی بی چیئرمن پوچرام بھاسکر ریڈی کی ہدایت کے مطابق یو اصنا کے تحت مفت امبل کے مقام کا افتتہ عمل میں لائے گیا انہوں نے کہا کہ نظام بعد کامری دو متحد عزلے کو مدی نظر رکھ گجشتہ کئی یوم سے درجہ حرارت کے بڑھنے پر چالیس کے اضافے پر لو کے لگنے سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں اس پروگرام میں منڈل ایم پی پی رگو ایم پی ڈی سی سندی منڈل پارٹی کے صدر ویرے شم موزا پارٹی کے صدر راجو منڈل یود پریسیڈنٹ ششکان خائدین ودیگر نے شرکت کی گوشالہ کوئے میں نام علم مسلم شخص کی ناش دستیاب پیر کے اولین ساتھوں میں گوشالہ کوئے میں نام علم شخص کی ناش دستیاب ہوئی صبح کے وقت کوئے میں ناش پائی جانے کی تلا پر مطالقہ پولیس نے مقام وارداد پر پہنچ کر ناش کو کوئے سے باہر نکالا مختلف زوایہ سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے خط کر کے ناش کو کوئے میں پھینک دینے یا پھر حالات نشے میں یہ شخص کوئے میں گیر پڑھنے خودکشی کرنے سے متعلق شبات کا اظہار کیا جارہ ہے گوشالہ روڑ کنال کٹا اور آس پاس کی لاکھوں میں رات کے وقت غیر خانونی سرگرمی انجام دیجوار رہے ہیں مطالق پلیس غیر سماجی سرگرمی پر روک لگانے کے بجائے برائے نام پیٹرولنگ کر رہے ہیں عام لوگوں کو عام درف کے دوران پلیس کے سخت گیر روائے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں لیکن ان لاکھوں میں غیر دف د پیٹرولی پیٹرولی سٹیشن پیٹرولی سٹیشن سٹیشن کورونا وارس کی وبائی امراض کی خاتمی کے لیے خدمات انجام دینے پر مینورٹی کمیٹی کے اہددار اور نوجوانوں کی جوانک سے مورتار منڈل تحصیل دار ایسائی طبیع اہددار سرپنش کی کی گئی گل پوشی و شال پوشی زلن زونباد حلقے بالکنڈا کے مورتار تحصیل دار سریدھر ایسائی سمپت کمار حکومت کے طبیع اہددار روی سرپنش بھوکانن نے مورتار میں عبادت کی مرکز مسجد کی اہاتے میں کرونا وارس کی وبائی امراض سے نجات دلانے کے لیے اہدیاری تدابر اختیار کرتے ہوئے اطراف اکناف میں موجود لوگوں کو کرونا وارس کی وبائی امراض کے تعلق سے شور بیدار کرتے ہوئے انہیں اس مرس کے تعلق سے واقفیت کرتے ہوئے عوامی خدمات انجام دینے پر موزے مورتار مینورٹی سے تعلق رکھنے والے مینورٹی کمیٹی کے حددار مینورٹی نوجوان کی جانت سے منڈل کے حدداران اور سرپنچ کو تہنیتی پروگرام کا انقاط عمل میں لاتے ہوئے گلپوشی کے گئے مینورٹی کمیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کہا کہ کرونا وارس کی وبائی مرس کے قلاب جنگ میں حصہ لیتے ہوئے اپنی جوان کو ہتیلی میں رکھتے ہوئے اپنے قراندان کی پرواہ کیے بغیر قدمات انجام دینے پر سرپنچ منڈل کے حدداران کو گلپوشی و شالپوشی کرتے ہوئے ان کے خدمات کو سرہایا گیا اس موقع پر مورتار تہتیلدار سریدھر نے اسیائی سمپت کمار حکومت کے طبی حددار روی سرپن بھگانن نے ان کے شعاف کرتے ہوئے کہا کہ مینورٹی کمیٹی حددار نوجوان کو مدنظر رکھتے ہوئے کہا کہ مقدس مہینہ رمضان کے موقع پر تمام مسلم بھائیوں نے کرونا وارس کی وبائی امراض کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں پانچ وقت نماز وہ عبادت کرتے ہوئے ایک بہترین مثال قیم کی انہوں نے کہا کہ بارس نے قبل از وقت موسمی امراض کے قاتمے کے لیے ہر ایک فرد اپنے گھر کے اطراف اکناف کے ماہر کو پاک و صاف کرتے ہوئے موسمی امراض کا قاتمہ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں مینورٹی کے حدددار نوجوانوں و دیگر نے شرکت کی حکومت اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے فیٹنس انڈسٹریز عوام کو اچھی صحت دینے وہ کرونا وائرس کے قلاب ثابت ہو سکتی ہے مددکار حکومتی شرائط کے ساتھ پھر سے جمز کی کارکردگی کی دیجوازت کئی کھلاڑی وہ جمز شائقین ہے پریشان مسٹر نظامباد اجوداللہ خان باڈی بیلنگ جسمانی کسرت جسے عوام کی کسرت وہ صحت برخران رہتی ہے فیٹنس انڈسٹریز سے جسم میں خوت مدافت کو بڑھایا جاتا ہے اور جسم کو خوبصورتی کے لیے فیٹنس انڈسٹریز کو کافی اہمیت دی جاتی ہے اس کے علاوہ عوام اس کے ذریعے جس تو وہ صحت مند رہتی لوگڈون 5.0 نے کئی عوام کو حیران کر دیا امید یہ کی جارہی تھی کہ لوگڈون 5.0 میں جمز کو راہت دی جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جہاں پر کئی کاروبار کو اجازت دی گئی وہی جمز کو پوری طرح بن رکھنے کی ہدایت دی گئی جس پر شہر نظامباد کے مشہور باڈی بلڈر وہ پانچ مرتبہ مسٹر نظامباد حاصل کرنے والے نوجہ فان نے روشن ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے باڈی بلڈنگ عوام میں صحت وہ جسمانی قوت مدافت کو برخرار رکھنے میں مدد ملتی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مشکل وقت میں عوام کے صحت کو برخرار رکھنے کے لیے جمز کو کھولنے کی اجوازت دینی چاہیے اور چند احتیاط کے ساتھ کھولنے کی اجوازت دی جائے تاکہ عوام اپنی صحت کو برخرار رکھ سکے انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ عوام کی صحت میں جمز کا اہم رول ہے اسی لیے جل سے جل جمز کو کھولنے کی اجوازت دی جائے میں فیس 1, فیس 2, فیس 3 اس طرح کے ترتیب بنایا ہیں جو فیس 1 ہے جس میں تمام ورشیپ پلیسز مالز کو اوپن کیا جا رہا ہے جو فیس 2 ہے جو جولائی سے سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں ایڈوکیشن ایڈوکیشن سسٹم اور سارے سکولز کو اوپن کرنا جا رہا ہے جو فیس 3 ہے جس میں انٹرنیشنل ائرلائنز سینما اور اس میں اس کیٹیگری میں جم کو دال دیا ہے اس نیوز سننے کے بعد تھوڑا حیرت ہوئی کہ ایسا کیسا ڈیسیزن لے لیے جو چیز کو پہلے کھلنا چاہیے تھا اس چیز کو ایک دم لاسٹ میں دال دیے اور کوئی اس چیز کی ڈیٹ نہیں دے رہے جیسا کی یہ نیوز آنے کے بعد سارے ملک بھر میں ایک پروٹیسٹ جو شروع ہو گیا کہ سیف فٹنیس انڈسٹری سیف فٹنیس انڈسٹری اس کے موضوع پہ سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ بیلڈنگ رینٹ رینر سیلیریز مینٹرننس مگر میں آج اس تعلق پہ اس سے ریلیٹر کوئی بات نہیں کروں گا اس کے علاوہ کن کن چیزوں پہ نقصان ہے اور فٹنیس کتنا لوگوں کے لیے فائدے مند ہے کتنا اس سے اس پیڈمک کے ٹائم پر کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے میں اس پہ آپ لوگوں سے بات کروں گا دیکھئے فٹنیس بولے تو فٹنیس کیسا رہتا یہ ہے نا ہیلت پہ ورک کرتا ہے جیسا کہ ایک نورمل انسان ٹھیک ہے جو ایم بی بی ایس کی ڈگری لیتا ہے ڈگری لینے کے بعد کیور کرتا ہے ایک بیمار پیشنٹ کو ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر کر ایک ال انسان کو صحت مند کرتا ہے سیم اسی طرح سے فٹنیس ٹرینر جیم انڈسٹریز جتنے بھی فٹنیس اکیڈمیس ہیں انسان کو ہلتی رکھنے پہ اور اس کا ایمیون سسٹم زلی نسانباد میں سی پی کارٹکیا کی موجودگی میں محکم پولیس کے چھ ملازمین کی عہدے پر سبک دوشی پر تہنیتی پروگرام کا انخاط عمل میں لائے گیا زلی نسانباد پولیس عہدے سے سبک دوش ہونے پر شال پوشی کرتے ہوئے قدمات کی ستائش کی گئی محکم پولیس میں تیس اپریل کو چھ پولیس عہدے داران عہدے سے سبک دوش ہونے پر ایک شاندار تہنیتی پروگرام کا انخاط عمل میں لاتے ہوئے ان کی والہنہ قدمات کو مدی نظر رکھ کر وہ اپنی نوکری کی پرشناسی کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے گھر بار اور اپنے افراد خاندان کی پروہ کیے بغیر عوام خدمات کیلئے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اور ہر عوام خدمات کو اپنا نظر لیند سمجھتے ہوئے صاف و شفاف خدمات انجام دیا ہے جو کی خابل ستائش ہوئے اور ان میں کئی پولیس عہدے داران عوام خدمات کو ہی مرکز رکھتے ہوئے ہر ہمیشہ ان کے ساتھ دیتے ہوئے خابل رحم برطاؤ کے ذریعے ایک نئی چھاپ چھوڑی ہے جو ساری عوام کے لئے رہنما کے طور پر نگرانی کرتے ہوئے اچھے برے وقت میں بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے فرینڈلی پولیس کار کردار ادا کریں گے اس محکمے میں خدمات انجام دیکھ کر سبک دوش ہونے والے ملازمین کی آج دہنیتی پروگرام عمل میں لائے گیا عبدالرزاق اسائی نوی پیٹ نظامباد محمد طلالی خان اسائی ٹوٹال محمد سلیم اسائی شیٹی رام چرن اے آر کانسٹیبل سدرشن راج اسائی سی ٹی سی راملو اسائی پی آر سی کی موجودگی میں ذل نظامباد کے سی پی کارٹکیا نے اہدے سے سبک دوش ہونے والے ملازمین کی شال پوشی کرتے ہوئے ان کے خدمات کو سرہتے ہوئے سیٹیفیکٹ پہم کیا گیا لوگ ڈان وہ ماہ رمضان کے دوران غریب و مستخفرات کی مدد کرنے پر جناب افسر کی جانب سے نوجہوان کو ڈیپٹی میئر وہ کارپیٹر ایجاز حسین کے ہاتھوں پیش کی گئی تہنیت لوگ ڈان وہ ماہ رمضان میں غریب و مستخفرات کی مدد کرنے والے ٹیم کی ہمت افضائی کے لیے بیس افراد پر مجتمل ٹیم کو محمد افسر نے شہر کے رزا گسٹ ہاؤز میں انعامات پیش کی گئے جس پر شہر کے ڈیپٹی میئر جناب ادرس خان و مقامی کارپیٹر ایجاز حسین کے ہاتھوں انعامات کی تخصیم کی گئی واضح ہے کہ گجشتہ چھتیس یوم سے اس ٹیم نے غریب افوام کے گھروں تک پہنچ کر افوام کو غصائی اشیاء فراہم کی ان کے اسی بیلوز خدمات پر جناب افسر صاحب نے ان کو توازیت پیش کی جس پر ڈیپٹی میئر نے بھی اپنے مستقبل میں بھی اسی طرح خدمات انجام دینے وہ افوام کی مدد کا جذبہ برخرار رکھنے کی گزارش کی مبارک بات مبارک بات اللہ دی پیفٹی فور کنال نظامباد کی صفائی کا کام چاری نظامباد زلے کے لیٹر ناران ریڈی کمیشنر بالدی جتیش پاٹل نے کیا دورہ لاکھوں روپی افوامی فنڈ گتے دار کے لیے کہیں روزگار یوجنا و کمائی کا ذریعہ بن جائے نظامباد شہر میں گنجان مسلم علاقوں سے گزرنے والی دی فیفٹی فور کنال کی جو گجشتہ پانچ سالوں سے گندگی وہ کچھرے کی عدم نکاسی کے باعث مسلم علاقوں میں ناخبیل بیان مشکلات اور گندے پانی بلقصوص بارش کے پانی سے مہرہ جات زیر آپ آ جانے مساجد جیسے مقدس عبادت گاہوں اور گھروں میں پانی داقل ہو جانے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جاریہ سال موسم بارش کے آغاز سے قبل دی فیفٹی فور کنال کی صفائی وہ مٹی کی نکاسی کے لیے سابقہ سینئر کورپریٹر رفت محمد خان کی موثر وہ کامیاب نمائن دکی وہ کوششوں سے دی فیفٹی فور کنال کی صفائی کی کام کا آغاز ہوا نظام بارش شہر میں آج سے شروع کیے گئے آٹھ روزہ صفائی خصوصی مہم کے دوران نظام بارش نارائن ریڈی کمیشنر بلدی جتش پارٹل نے دورہ کرتے ہوئے دی فیفٹی فور کنال صفائی بائش کے آغاز سے قبل مکمل کرے اور دی فیفٹی فور کنال پر موجود ناجائز خبزہ جات و تعمیرات بیت الخلا وہ سیڑھیوں کو مکمل طور پر منحد کرتے وے دی فیفٹی فور کنال کی چوڑائی کو باہل کرے اور کسی بھی قسم کے لاپروہی وہ سیاسی دباؤں کو قطعے خبول نہ کرے اور دی فیفٹی فور کنال کی صفائی کے کام کو کانٹریک پر لینے والے گتے داروں کو بھی کام کو بہتر سے بہتر انجام دینے کے لیے عملی اقدمات کرے یہاں یہ ذکر بھی بے محل نہ ہوگا کہ پانچ سال خبل خلال روڑ پر تقریباً آٹھ لاکھ روپے کی لاغ سے جدید سٹرام وارٹر رین وہ کلوٹ کے خیر میاری کام کو انجام دینے سے یہ سٹرام وارٹر رین عوام کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے اور گتے دار کے لیے سٹرام وارٹر رین کی تامر کمائی کا ذریعہ وہ روزگار یوجنا بن گئی تھی کہیں دی فیفٹی فور کنال کی صفائی کا کمائی کا ذریعہ بن جائے عوام خدمت کرنے والے عہدداروں کو کیسان بھول نہیں پائیں گی ریاستی سمبلی سپیکر جنا پوچرام سنواز سڑی کی موجودگی میں بروزے پی زل ذریع محکمی کے عہددار ناگندریا کے عہدے سبکدوشی پر تہنیت کا پروگرام ویلیم فنکشن ہال میں مناقض کیا گیا اس میں مہمان خصوصی کے حصی سے کامری رکن اسمبلی حکوماتی ویب گمپا گوردھر زلی گریکٹر ڈاکٹر شرط نے عہدے سبکدوش ہونے والے ناگندریا کو زبردست تہنیتی پروگرام کا انہیخات عمل ملا گیا ریاست اسمبلی سپیکر جناب پوچر سنیوہ سڑی نے ان کے شاف کرتے ہوئے کہا کہ عہدداروں کی سبکدوشی بہت سادیی کے ساتھ انجام دی جواتی تھی مگر ان کے قدمات کے مدنظر عہدداران زلی کے عوام کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنانے پر شاندار پیمانے پر تہنیت پیش کی جارے گے انہوں نے کہا کہ زلی کیسانوں کو حکومت کی اسکیمات سے واقف کرانے سے لے کر رائیتو بندو اور رائیتو امداد اسکیم سے اور دیگر اسکیموں سے کیسانوں کو متعرف کرواتے ہوئے ہمیشہ ان کی ترقی کیلئے کوشہ رہنے والے ناگندریا کے خدمات عوام فرامش نہیں کریں گے اور رائیتو سامن ویہ سمیتی کے تحت خدمات کو سرحانہ کیا گیا اور ظلے میں دیگر محکمے کے تحت عوام کو حکومت کی سکیموں سے متعلق خدمات فرامش جا رہے ہیں اور عوامی مسائل کو کمیشنر جتیش پارٹل نے کیا دورہ مخامی مجلسی کارپوریٹر محمد منوار علی و محمد سلم نے انہیں کروایا مخام مسائل سے واقع موسم امراض سے حفاظت کے لیے وہ علاقے میں صفائی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مجلس اتحاد مسلمین کارپوریٹر محمد منوار علی و محمد سلم کی نمائندگی پر بلدی کمیشنر جتیش پارٹل نے ڈیویزن نمبر تیس اکتیس کا پیدل دورہ کیا اور علاقے کی تمام بلدی مسائل سے واقفیت حاصل کی اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر نے علاقے میں صفائی و بالش کے پانی کی نکاسی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات لینے نمائندگی تاکہ عوام موسمی امراض و کورونا وبا سے محفوظ رہ سکیں اس موقع پر بلدی کمیشنر جتیش پارٹل نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کچھرے کو الہیدہ الہیدہ کر کے ڈالیں اور نالیوں میں پلاسٹک نہ دالیں کیونکہ اس میں مچھروں کے پیدائش میں اضافہ ہونے کے امکان کے ساتھ ساتھ موسمی امراض کے پھیلنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہوتا ہے واضح رہے کہ بنیادی طور پر کرونا وارث اور موسمی امراض میں تفریغ کرنا کافی مشکل ہے عوام کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی احتیادی تدابیر انجام اختتام سے خبنے زڑالتے آنچ کے اہم سرخے پر عوام کی خدمت کرنے والے عوضی دار وہ خائدین کو عوام کبھی نہیں بھولتی ریاست یا سمنی سپیکر پوچرام سنیوہ سٹی زلے میں تلنگانہ یوم تاثیس کی انتظامات مکمل زلے کریکٹر وگ پلیس کمیشنر نے لیا جائسہ رکنے اسمبری شاکر عامر کی رہنم آیانہ سہولیہ سے متاثر ہو کر کانگریس کورپریٹر نے کی ٹی آرس میں شامل سابقہ رکنے پارلیمنٹ کے قویتہ کی جانب سی غریب طالب علم کو عالی تعلیم کے لیے فراہم کی گئی مال امداد شہر کے علاقے گوشالہ میں ملی ایک نام علم شخص کی ناش علاقے میں جاری گینگ وار یا چوری کے لیے کیا گیا قتل یا پھر کوئی اور وچ ہے ابھی تک ایک راز ملی امداد یومن رائٹس کانسیل آف انڈیا کے جانب سے کی گئی ڈیپٹی میر محمد ادریس خان وہ روشن ٹیوی نمائند ایڈوکیٹ زیشان رزوی کی تہنیت آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزد خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے تجازت اللہ حافظ